اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہوں گے پلیز ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ ہم آپ کے لیے یوسفل ویڈیو لے کے آسکیں کیونکہ ہمیں بھی آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا نہیں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایزی میتھڈ گیتا ہے تو آپ کو ہر بات بتاؤں تاکہ آپ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ہر تیز سے فائدہ اٹھا سکیں میں نے سوچا ہے کہ رمضان شریف میں کچن کے کام کر کر کے ہم ہاؤس وائبز کے ہینڈ بلکل بلیک ہو جاتے ہیں اور ہم پالر بھی نہیں جانا چاہتے تو ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہی رہ کے ہم اپنی تھوڑی بہت کیئر کر سکے تو اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ آج ہم آپ کے لیے سکین پولش کا ایک ڈیمو دیں گے جو آپ آسانی سے پالر سیکرٹ کے تحت گھر میں بیٹھے آپ آسانی سے پالر جیسی بلیچ بنا سکتے ہیں اور آسانی سے اسے اپلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن جلد سے جلد آپ کو پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدے حاصل کر سکیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہمیں والیم چاہیے یہ میرے پاس بیوٹی سیکرٹ کی یہ میرے پاس بیوٹی سیکرٹ کی سکین پولش ہے یہ اس کا والیم ہے آپ کو اسی بھی سکین پولش لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ لیں آپ کے پاس پیچ ہے کیر ہے ساشے ہیں کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں ہمیں جسٹ اس کا والیم چاہیے تقریباً بان ٹیبل سپون کے نزدیک ہم اس میں سکین پولش اٹ کریں گے ایک چمچ اندازے کے ساتھ ہمیں والیم چاہیے اور اس میں ہاف چمچ ہم اس کا بلونڈ ایڈ کریں گے اگر آپ ہاتھوں پیروں کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر آپ ایک بورا چمچ ڈال دیں اگر آپ نے سکین کے لیے مطلب فیس کے لیے بنانی ہے تو پھر آپ اس کا ہاف چمچ ہی ایڈ کریے گا ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا مکس کریں گے اس کے بعد اس میں ہم سوٹھنگ لوشن ڈال لیں گے تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس سے یہ ہوتا ہے سوٹھنگ لوشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری سکین پہ کوئی ریش بغیرہ نہ پڑھیں اور سکین ایمن رہے کیونکہ اکثر لوگ نائٹ کریم یوز کر کر کے جب بعد میں سکین پولش یوز کرتے ہیں تو ان کے سکین پہ ریش پڑھ ہی جاتے ہیں لیکن ہمیں اکثر لوگ پالر میں جب آتے ہیں تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم کریم میں بغیرہ یوز کرتے ہیں تو پلیز بتایا کریں تاکہ اس حساب سے آپ کی سکین پہ سکین پولش ہو اور کوئی ریاکشن بھی نہ ہو بعد میں آپ پالر والوں کو اتراز کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری سکین خراب کر دی ہے حالانکہ اس میں آپ کی اپنی ہی گلتی ہوتی ہے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد جو سب سے سیکرٹ چیز ہے وہ اس کا سکین شائنر ہے سوثنگ لوشن ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون کے قریب سکین شائنر ایڈ کی ہے اس سے بھی ہماری سکین گلو کرے گی یہ بھی مسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو سب سے پالر سیکرٹ چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ایوی آن کا کیپسول ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ ایک سیکرٹ چیز ہے اس سے سکین پہ بہت گلو آتی ہے پالرز میں ہم زیادہ تر اسی میتھرڈ کے طرح سکین پالش بناتے ہیں اور جو اس کے بعد اس میں ایک اور سیکرٹ اور میجک چیز ہے وہ اس میں رو ملک یعنی کچھا دودھم ہاف ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کریں گے اس سے ہماری سکین میں ڈرائی نیس نہیں ہوتی جو سکین پالش کرنے کے بعد سکین ڈرائی ہو جاتی ہے وہ بلکل نہیں ہوگی اور آپ کی سکین بلکل اچھی رہے گی سموتھ رہے گی اور گلو آپ کرے گی تو آپ اس میتھرڈ کے طرح سکین پالش بنا کے ضرور یوز کریے گا میں آپ کو اس کا لائیو ڈیمو بھی دکھاتی ہوں اپنی سکین پہ اپلائی کر کے اگر آپ اس میتھرڈ کے طرح سکین پالش بناتے ہیں تو آپ کی سکین پہ کبھی ریاکٹ نہیں ہوگا کوئی بھی ایریٹیشن وغیرہ بھی نہیں ہوگی سکین پالش کا ٹیکسٹر بہت ہی سموتھ ہے اگر آپ نے ہینڈ اینڈ فٹ پہ یوز کرنی ہے تو آپ ٹونٹی منٹس کام از کام لگی رہنے دیں اور اگر آپ نے فیس پہ اپلائی کرنی ہے تو پھر آپ اسے ٹیفٹین منٹس لگا کے اس کے بعد بوش کر لیں اگر سردیاں ہیں تو آپ نیم گرم پانی کے ساتھ بوش کریں گے اپنے ہاتھوں کو اور اگر گرمیاں ہوں تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ بوش کریں گے یہ بھی ایک سکرٹ ہے اس سے بھی اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہوتا ہے آفٹر ٹونٹی منٹس کے بعد ہم اس کا ریزرٹ دکھائیں گے آپ کو آفٹر ٹونٹی منٹس کے بعد میں نے ہینڈ بوش کر لیے ہیں آپ اس کا ریزرٹ چیک کریں اس کا ریزرٹ بہت امیزنگ ہے اور آپ اگر اس میتھرڈ کے طرح سکین پولش بنائیں گے تو آپ کی سکین پولش ایسی ہی بنیں گی تو کانڈی ضرور اس کو ٹرائی کریے گا میں چیزیں آپ کو ایک دفعہ پھر سے ساری ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اسی میتھرڈ کے طرح سکین پولش کو بنائیے گا اور ایسا ریزرٹ پائیے گا سب سے پہلے ہم اس میں بولیم ایڈ کریں گے آپ کو اسی بھی سکین پولش لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کا بلانڈ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم سوٹنگ لوشن ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سکین شائنر ایڈ کریں گے سوٹنگ لوشن کے بعد اس میں سکین شائنر ایڈ کریں گے اور اس کی جو میجک ٹرک ہے وہ آپ ایویون کا کیپسول ایڈ کریں گے اس کے اندر اور یہ جو سب سے اہم اور ایمپورٹنٹ چیز ہے جس سے آپ کا سکین پولش کا ریزرٹ دھگنا آئے گا وہ راملک ہے یعنی کچھا دودھ آپ پاوڈر والا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے بہت یوزپل رہی ہوگی پلیز اسے ضرور کھر میں ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری سکین پولش کی ویڈیو کیسی لگی پلیز اسے ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں